آج خبروں میں سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ حومت کوشش کر رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ آتا ہے اس میں اگر کوئی ناپسندیدہ چیزیں سامنے آتی ہیں کوئی بےہودگی ہے تو اس کو کرمینلائز کیا جائے اس کے اوپر سخت سزا دی جائے ایک ایک موجود ہے دوزار سوزے دوزار سوزہ سے اس کے اندر ترہ میم کی گئی ہیں اور ترہ میم کچھ ایسی ہیں تو وہ کالا قانون زیادہ نظر آتا ہے یہ کم نظر آتا ہے کہ اس کو روک تھام یا کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا ماضی کے اندر نونلی کے دور حکومت میں جب یہ بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں تھی اب دس قدم اور آگے عمران خان کی حکومت چلی گی ہے وہی عمران خان وہی صدر آریف الوی وہی ان کے وزراء جو اس وقت پی ایم ایل اینڈ کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کو بین اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی حکومت کے اوپر تنقید کا سلسلہ بند ہو جائے اب وہ ایسا قانون بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں تو جاری کر دیا ہے کہ گلہ ہی گھونٹ دیا جائے اگر کوئی بولے تو اٹھائیں اس کو جیل میں ڈالیں اور اس کو وہاں جا کے جو کچھ محسن بیگ کے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی اس کی مارک اٹھ کریں تاکہ اس کی کوئی شنوائی نہ ہو فیک نیوز کون ڈیفائن کرے گا یہ کہنا کافی مشکل ہے کیونکہ فیک نیوز کو اگر ریال سنس میں دیکھا جائے تو فیک نیوز کو پھیلانے والوں میں تو شاید سرکار اس وقت خود ملویس ہے بلندو بانک دعوے بڑے بڑی آپ ٹریڈ کے منسلی نمبرز آتے ہیں ہر مہینے کے آخیر کے اندر تو ہر مہینے کے انڈ کے اندر پہلے ڈیٹا یہ جاری کر دیا جاتا ہے کہ ہماری برامدات میں دس فیصد پندرہ فیصد اضافہ ہو گیا یہ نہیں بتاتے کہ امپورٹ کی کیا صورتحال ہے پھر کہتے ہیں امپورٹ کا ڈیٹا آنا باقی ہے بعد میں بتائیں گے امپورٹ کا ڈیٹا آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر چار پانچ ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے وہ سزا جو قوم کو مل رہی ہوتی ہے وہ دو دن پہلے سیلیبریشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے ڈی ویلویشن پاکستان کی تاریخ کی بطرین ڈی ویلویشن جس کے نتیجے میں پاکستانی لوگوں کی قوتیں خرید ختم ہو گئی مہنگائی انتہار سے زیادہ بلند اوپر ہو چکی لیکن جب نمبر ٹویسٹ کر کے پیش کرتے ہیں تو اس کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ تو دنیا میں خوشحال قوم بچی کوئی نہیں صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کھانے کے لیے تین وقت کی روٹی دسیاب ہے باقی تو امریکہ اور یورپ سارا تو بھوک کے آتھوں اور فلاس کے آتھوں بھوکے مار گئے ہیں سارے تو یہ فیک نیوز کی بد ترین شکلیں ہیں جہاں حقائق کو تور مرود کے پیش کیا جائے اس کا اطلاق تو پھر حکومت وقت کے اوپر سب سے پہلے ہوگا